السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب ٹھیک ہے؟ امیدیں آپ سب ٹھیک ہوں گے سوال شکر جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے مات کلاس پائیف کا لیکشن نمبر ہے ٹین کلاس پائیف کا لیکشن نمبر ٹین ہے سبجیکٹ مات کا سوال ہم نے لیکشن نمبر ٹین میں ہم نے کیا پڑھنا ہے ورش پرابلمز ہم نے کرنا ہے یعنی ہمیں قویشن جنگے ہم نے اس کو سولف کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس قویشن نمبر ون ہے rate this carefully and decide whether you should multiply or divide in each case کہتے ہیں ان کو گھوڑ سے پریں اور فیصلہ کریں کہ آپ کو ہر معاملے میں ضرب دینا ہے یا تقسیم کرنا ہے ٹھیک ہے multiply اور دیکھیں multiply اور divide in each case یعنی ایک case ہم نے کرنا ہے کونسا divide کا یا multiply کا then solve the problems making complete statement then solve the problems making complete statements کہتے ہیں پھر مکمل بیانہ دیتے ہوئے مسائل حل کریں ٹھیک ہے box is must the shop order for a stock of hundred thousand eighty firecrackers firecrackers اس میں کہتے ہیں اگر اگر ایک باکس میں firecrackers کتے ہیں one box contains firecrackers one firecrackers box is equal to 144 پھر آپ نے لکھنا ہے ٹوٹل order stock of firecrackers ہنڈر سوزن ایٹی پھر آپ نے یہ کرنا ہے ہنڈر سوزن ایٹی کو اندر رکھنا ہے اور اس کو 144 پہ ڈیوائیڈ کر دینا ہے جب آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آجے گا ٹھیک ہے 180 کو آپ نے اندر رکھنا ہے اس ویلی کو 144 پہ اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے تو آپ کے پاس آنسر آجے گا نیشیمائی پاس بیورا پارٹ ہے بیورا پارٹ میں دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے دا پنجاب گورنمنٹ وانس ٹو بیلٹ نیو ہومز فار 382 ہوملیس فیمیلیز کہتے ہیں حکومت پنجاب 382 بے گھروں کنبوں کے لئے نیمکانہ دمیر کرنا چاہتی ہے ایف ایچ ہوم کنٹ ایچ ایف ایچ ہوم کسٹ روپیز 4 لیک نائن ہنڈر سیسٹری روپیز ہومش ویل دا پروژیک کسٹ آل ٹوگیدر کہتے ہیں اگر ہر گھر کی لاغت چار لاکھ نو سو ساٹھ روپی ہے تو اس منصوبے بے کتنا خرچ ہوگا ٹھیک ہے پروژیکٹ کسٹ آل ٹوگیدر آپ نے کیا کرنا ہے سیمپلی اس ویلی کو آپ نے اوپر رکھنی ہے جیسے یہ 400960 کو آپ نے 382 پہ آپ نے اس کو ضرب کر دینا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے گوورنمنٹ بیلٹ نیو ہوم 382 گوورنمنٹ بیلٹ نیو ہوم is equal to 382 آپ نے لکھنا ہے ایچ ہوم کسٹ is equal to یہ پھر آپ نے کہنا ہے how much will the project یا آپ نے لکھنا ہے the project کسٹ آل ٹوگیدر is equal to پشن مارک پھر آپ نے دونوں کو ملٹیپلی کر دینا ہمیں پس the project آل ٹوگیدر آجی گی ہمیں پس ہو کیوں گیا اب سی والا پارٹ دیکھیں ہمیں پس کیا ہے سکول چیلڈرن ان کراچی ریس روپیز 40,575 تھروہ سپانسر مارتھن ریس کہتے ہیں کراچی میں سکول کے بچوں نے انسپائر شودہ مارتھن ریس کے ذریعے 40,576 روپے جمع کی ہے if the collection is shared between 520 نیڈی فیملی how much does each family get and how much money will be left over کہتے ہیں اگر یہ مجموعہ اگر یہ مجموعہ 520 ضرورت مند خاندانوں کے دمیان باند دیا جائے تو ہر ایک خاندان کو کتنا ملے گا پرسٹ آپ نے یہ کرنا ہے how much each family get ایک فیملی کو کتنا کتنا ملے گا یہ آپ نے کرنا ہے فائن کرنا ہے پہلے how much money will be left over اور کتنی رقم باقی رہ جائے گی یہ آپ نے فائن کرنا ہے آپ نے اس کو دویان میتھر سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کیا لکھیں گے سکول چیڑن ان کراچی ریس یہ آپ لکھ لیں آپ سپونسر 40,575 نیڈی لوگ ہے 520 اس کو اس پہ ویلی ڈوائیڈ کرنا ہے ہمارے پاس کیا نکلے گی اتنے لوگ ہیں اور ہم نے ایک فیمیلی کو کتنا کتنا نہیں ان کو ڈوائیڈ کرنے کے بات ہمارے پاس ویلی آ جائے گی ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ساتھی کیا ہمارے پاس لیپٹوور کتنی رقم باک کی رہ جاتی وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گی ٹھیک ہے ڈی والا پار دیکھیں اس میں کہتے سوپر پاپ سوپر پاپ سوپ در فیکٹری ایمپلوئیز 267 پیپل کہتے سوپر پاپ سوپ در فیکٹری میں 267 267 افراد ملازم ہیں اف ایش ورکر ڈی سی روپیز 2384 ایس ویش ایوری منت کہتے اگر ہر کارکون کو ہر ماں اتنی 2384 روپے عجرت کے طور پر مل جاتا ہے تو اس کا ٹوٹر ویش ایور کتنا ہوگا ایک مہینے میں ایک ماں میں فاردہ ہو لیا اور پورے سال میں اور ایل بولتے ہیں ایک سال کو اب اس کا دیکھیں سلوشن یہاں پہ آپ نے بڑے دہان کے ساتھ آپ نے ایکٹیو ہوگے ان پیشنز کو کرنا ہے یہ دیکھیں فیش نمبر 29 کا پارٹ ہے یہ گیون ڈیٹر تھا ہمیں پاس ٹوٹر امپلوئیز ہمیں دیوئے تھے 267 پیپل ٹھیک ہے اور ہمیں پاس ایچ ورکر ریسیف کیتنے یعنی ایچ ورکر کو کتنے ریسیف کیا جاتے یعنی ایک ورکر کو 2384 پیس اب ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے ہم نے فائنڈ چیزیں کرنی ہے یہاں پہ دیکھیں بک پہ انہوں نے ٹو پہ نمبرنگ کی ہوئی ہے وان اور یہ ٹو اور ہم نے یہ بھی کرنے اس کی ٹوٹر ویج آف بل کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے کیا ہے ہمیں پاس ٹو فائنڈ ٹوٹر ویج بل فار ون منت فار دا ہول سلوشن ہے پہلے ہم فرسٹ پارٹ لیں گے اس کا ٹوٹر ویج بل اب ٹوٹر ویج بل ہم نے ٹوٹر ویج بل ہم نے ٹوٹر ایمپلائیس کو ٹوٹر ایمپلائیس کو ایچ ورکر کے ساب ملٹیپلائی کر دینا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ٹوٹر ویج بل نکل آئے گی جیسے دیکھیں ہم نے اس کو ہم نے اوپر رکھا اس ویلی کو بھری ویلی کو چھوٹی کو نیچے سیم فورز آ ٹوٹر ایٹ ٹوٹر کا ایٹ لکھیں گے ٹوٹر چلے جائے گا سیم ایٹ دا فیپٹی سکس فیپٹی سکس میں ٹو ایٹ کی فیپٹی ایٹ فیپٹی ایٹ کا ایٹ لکھیں گے فائف چلے جائے گا سیم سری دا ٹوٹی ون ٹوٹی میں فائف فائٹ کیے ٹوٹی سکس ٹوٹی سکس لکھیں گے ٹوٹی چلے جائے گا سیم ٹوز آ فورٹین فیپٹین سسٹین سسٹین لکھتی ہم نے یعنی سیم سے ملٹیپلائی کرنے کے باس ہمیں پاس آتا ہے سسٹین تھاؤدن سکس ہندر ایٹ ایٹ اب ہم نے فرسٹ ویالیو کے نیچے ہم نے ملٹیپلائی لگا دی نا ٹھیک ہے اب سکس کو فور سے کریں سکس فور سا ٹوانٹی فور ٹوانٹی فور لکھیں گے ٹو کی سکس ایٹ سا فورٹی ایٹ فورٹی ایٹ ٹو فیپٹی فٹی کا زیار لکھیں گے فائف کی سکس 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 اس کے نیچے ملٹیپلائی لگانا ہے اب اسے ضرب کرتے ٹو فور سا ایٹ ٹو ایٹ سکس 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 اب ان کو ہم نے ایڈ کرنا سم کرنا ایٹ کا ایٹ ایٹ اور ٹو ٹو لگے گا ون کی ایٹ نائن ٹین فیپٹی سکس 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 یعنی ہم ایٹ 子 نئل آ Nast دیکھتے ہم دیکھیں ٹوٹر ویج بل کتنی ہے اس کو ہم نے اس طرح پڑھنا ہے سکس لیک تھرٹی سکس تھاؤزین فائپ ہنڈر ٹونٹی ایٹ ٹھیک ہے اب سیکنڈ میں فارور منت کی ہم نے نکالنی ہے فارور منت کو ہم ملٹیپلائی کریں گے ایچ وڑ کر ریسیف کے ساتھ ٹھیک ہے ہم نے ایچ وڑ کے کی نکالنی ہے نا اس کی ایک منت میں کتنی ہیں اوکی تو ہم نے ایچ وڑ کر ریسیف کتنا کر رہا ہے اتنا اب ایک دن کے اتنے خرشے کو ہم نے اب ہم نے ایچ وڑ کر کے ریسیف کے ساتھ ہم نے کرنی ہے ٹھیک ہے اب زیرو کو آپ کو پتہ ہے جس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں ہم نے پاس زیرو ہی آتا ہے زیرو لگا دی اب 3,4,12,12 کا 2 لکھیں گے 3,2,24,1,25,25 کا 5 لکھیں گے 3,3,9,9,2,11 لیکھیں گے 2,6,6,1,7 0,2,5,1,7 سیمٹی ون تھوزن فائف ہنڈر ٹونٹی یہ ہماری ایج فار منتھ کی نکل آگتی ہے دیکھیں اب ہم نے ٹھڑھ نکانی فاردہ ہو لیے یعنی پورے سال میں کتنا خرچہ ہوتا ہے فاردہ ہوئے ملٹیپلائی ٹوٹل ویج بیل کے ساتھ ہم نے کرنا ہے رضی کو ٹوٹو ٹوال منس ہوتے ہیں ایک سال میں اور ٹوٹل ویج بیل ہمیں بس اتنی اس کو ہم نے ملٹیپلائی کیا ہے ہم نے دیکھیں دیکھیں دو ایڈ دا سیسٹین سسٹن کا سکس لیکھیں ہے موان کہری دو ایڈ دا سوٹل ویج بیل پھئی دو ایڈ دا سیسٹین کا سکس لیکھیں ہے موان کہری دو ایڈ دا سکسزاری تیسٹین کا سکس ہوئل Preq ٹھیک ہے پھر آگے پھرسٹ مرگی نیچے ملی پلا ہے پھر اسی طرح وہی value لیکھ دیں نیچے 1 8 8 1 2 3 1 5 1 6 6 1 3 3 1 6 6 پھر اب ان کو یہاں سم کر لینا ہے 6 کا 6 5 4 8 13 13 13 کا 3 لکھے گا 1 carry 1 2 3 5 4 3 8 7 6 13 کا 3 لکھے گا 1 carry 2 3 5 5 4 1 6 6 6 لکھ دیا سکس سو ون سیون ٹھیک ہے یعنی فاردہ ہولیئر ہم اپس کیتی نکلاتی ہے سات لاکھ چھے سو چھے سو چھے سو اٹھتی ہزار تین سو چھتیس ٹھیک ہے اتنا ہے اب نیسٹ اپنے پیش نمبر ٹوئنٹی نائن پر آئیں ہمارا قویشن نمبر ڈیل کمٹیڈ ہوتا ہے ٹوئنٹی نائن پر آئیں دیکھیں ہم اپس ٹیکنڈ نمبر ٹو ہے ہیلپ سیٹ ورکاوٹ ٹیس ورکاوٹ ٹیس ورکاوٹ ٹوپر میکنگ کمپلیٹ سٹیٹمین ہم نے ہیلپ کنی سیٹ کی ورکاوٹ کرنے کی ورکاوٹ کرنے کی ٹوٹ کرنے کی ان میکن ککپلی سٹیٹمین کو حل کرنا ہے ہم نے کہتے ہیں ایس سیٹ روکٹ ٹیویلہ ٹیسٹنس سیون ہندر ٹیسک سو سکس انڈر کیلومیٹر in 240 hours how many kilometers does it 12 in one hour کہتے ہیں ایک سیڈ کا سیڈ کا راکریٹ جو ہے وہ travel کرتا ہے اتنے distance پہ اب 240 hours میں وہ کتنے kilometer travel کرے گا تو آپ نے simply اس کو اس کے اوپر divide کر دینا میں پس one hour کی travel نکل آئے گی اسی طرح سٹوڈنٹس آپ نے next questions بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے اور آج کا مارا lecture number 10 یہاں پہ complete ہوتا اگر آپ کو کسی question میں سمجھ نہیں آئی گی تو آپ نے میں سے گروپ میں پوچھ لینا اللہ حافظ students